سابق وزیراعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو کا اکانویوہ یوم پیدائش آج منائے جا رہا ہے زلفکار علی بھٹو کی زندگی کے حوالے سے یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں میں اپنا رابطہ صرف آپ کے ساتھ رکھتا ہوں میرا رابطہ اب آپ کے ساتھ رہے گا زلفکار علی بھٹو پانچ جنوری انیس سو اٹھائیس کو لڑکانہ میں سرشاہ نماز بھٹو کے گھر پیدا ہوئے زلفکار علی بھٹو نے قانون کی ڈگری کیلیفورڈنیا اور آکسفورٹ سے حاصل کی اور سیاسی زندگی کا آگاز انیس سو تریسٹھ میں ہوا زلفکار علی بھٹو جنرل عیوب خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ بنے تیس نومبر انیس سو سٹھ سٹھ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاز رکھی پیپلز پارٹی سماجی انصاف، سوشلسٹ نظریات اور جمہوریت کے فروغ پار مبنی منشور کے باعث روز بروز مقبول ہوتی گئی انیس سو ستر کے الیکشن میں زلفکار علی بھٹو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لے کر عوام میں گیت اور انتہائی والہانہ پذیرائی ملی انتخابات میں کامیاب ہو کر اقتدار سمحالہ تو ملک دو لخت ہو چکا تھا اور پھر انیس سو اہکتر سے انیس سو تہتر تک پاکستان کے صدر رہے زلفکار علی بھٹو انیس سو تہتر سے انیس سو تہتر تک منتخب وزیر آزم رہے ملک کو متفقہ آئین دیا بھارت سے شملہ معاہدہ کر کے پائیدار امن کی بنیاد رکھی جنرل زیاء الحق نے منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور قتل کے الزام میں زلفکار علی بھٹو کو چار اپرل انیس سو اناسی کو تختہ دار پر تو لٹکا دیا مگر چاہنے والوں کے دل سے ان کی محبت کو ختم نہیں کیا جا سکا میں اقتدار غریبوں کے لیے جاتا تھا میں اقتدار بہرت کے شکلی لیے جاتا تھا میں جناب آلام کے لیے جاتا تھا